جو میں نے کپڑے سلائے کیے تھے تو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیس پچھ گئے تھے کپڑے کے چکٹ پیس تھے اس کے ساتھ یہ میں نے فروگ ریڈی کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جوڑ آیا ہے لیکن وہ پریس سے اتنا پتہ نہیں چاہتا شاور کر کے میں نے پریس کیا تو اس سے اتنا فیل نہیں ہو رہا یہ بٹرفلائی سا فروگ ہے ڈبل لیئر میں بنایا ہے یہاں یہ جیسے جیسے ہمارے کپڑے جیسے بچتے ہیں اسے ساتھ سے ہم نے کپڑے کو یوز کرنا ہوتا ہے اپنی مرجی سے تو ہم بنا نہیں سکتے پھر بھی یہ دیکھیں سیمپل سا فروگ ہے تو کتنا خوبصورت بٹرفلائی سی اس کی لک آ رہی ہے تو ایک یہ فروگ بنایا تھا دوسرا جو ہے یہ تو سیمپل ہی میں نے بنایا تھا چونٹ والا فروگ یہ ذرا سردیوں کا سٹاف تھا تو اس ساتھ سے پھر اس کا گھیر کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں گھیر کافی زیادہ ہے تو یہ بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے سیمپل سا اس پی اوپر یہ دیکھیں نا یہ بڑا پیارا کپڑا ہے اس کے ساتھ یہ یہاں پہ میں نے اس کی بٹر ٹیک لگائی ہے گلہ ڈالنے کے لیے تاکہ اس طرح آسانی ہو اس طریقے سے یہاں اور اس کے بعد یہ یہ بھی ڈبل یہ اس کی دادوں کے سوٹ کے ساتھ بچا تھا یہ بھی ڈبل لیئر میں بنایا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کی ڈبل لیئر آ رہی ہے فرنٹ بیک دونوں طرف سے اس کی ڈبل لیئر یہ آ رہی ہے یہ پرامل آیا ہے اور اس کے بعد یہ یلو کے ساتھ کپڑا بچا تھا تو یلو کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے کچھ بن گیا ہے یہ فلاور جو گلے کے بچے تھے وہ میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے جیکٹ سٹائل میں لیس لگا دیا ہے یہ گلہ ڈالنے کے لیے ذرا سانی اور ڈوری جو ہے یہ میں نے خود نلکیوں سے بنائی ہے اور نلکیوں سے بنا کے تو وہ میں نے فری میں کام کر دیا ہے اور فرنٹ بیک میں تو لیس نہیں لگائی بیک میں سیمپل ہی ہے اور یہ جو ہمارے چھٹے چھٹے پیس پچے تھے اس نے یہ میں نے فراکے بنا دی ہیں یہ دیکھیں یہ جی پیاری پیاری فراکے میں نے خمدرنہ